دوارکہ میں پہلے مسار بنی پھر درگاہ بنی اور اس کے بعد وقف و بوٹ کا ٹھپا لگا زمین پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبضہ ہو گیا اور ایسا قبل دوارکہ میں نہیں ہوا وقف و ایکٹ کا بیجا استعمال جامنگر میں بھی خوب ہوا اور ہو رہا ہے جامنگر میں مسجد کے نیچے سیکڑوں دکاندار وقف و بوٹ کی منمانی سے پریشان ہے ہر دن دکان کو سیل کرنے کے دھمکیاں دی جا رہی ہیں جبکہ یہ دکاندار کوئی نئے نہیں ہے ان کے پوروچوں نے قریب سو سال پہلے اسے خریدا تھا سال دوہسار تیرہ سے پہلے تک یہاں پر سب کچھ نارمل تھا لیکن جیسے ہی سال دوہسار چودہ سے لوگ صبح چنام سے پہلے منموہن سرکار نے دوہزار تیرہ میں وقف و ایکٹ میں سنشودھن کر وقف و بوٹ کو اسیمیت ادھکار دے دیئے اور تب ہی سے دکانداروں کے لیے مشکلیں یہاں پر بڑھ گئی جام نگر میں رتنبائی مسجد مارکیٹ سو سال سے چل رہا ہے یعنی کی بھارت کی آزادی سے پہلے سے یہاں پر رتنبائی مسجد مارکیٹ میں دکاندار اپنی دکانے لگا کر بیٹھے ہیں پہلے جمعہ مسجد کے پاس اس کا پرابندھن تھا جمعہ مسجد کمیٹی کا ٹرفٹ ان لوگوں سے قرائے وصول تھا لیکن سال دوہزار تیرہ میں مسجد اچانک سے وقف و بولٹ میں نوٹیفائی کرا دی گئی جب مسجد نوٹیفائی کرا دی گئی تو اپنے آپ ہی یہ سارے دکانے اور یہ سارے دکاندار کس کے حصے آگئے اب بھئی ان کے سامنے تو کوئی اور چارہ ہے نہیں وہ بھی وقف کے انترگرچ چلے گئے اس کے بعد جو قرائے پچاس روپے تھا اسے بڑھا کر دس ہزار روپے تک کر دیا گیا دیکھئے سو سال میں کتنا کچھ بدل گیا لوگوں نے سو سال پہلے مارکٹ میں دکان خریدی تھی لیکن اب مارکٹ پر چونکہ وقف کا قبضہ ہے تو اب انہاب شناپ پیسوں کی مانگ کر رہا ہے بوٹ اور وقف و بوٹ کا سمرتن کرنے والے اس میں سنشودہ نہ کرنے کی بات کہنے والے ایک بار یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کیسے وقف اپنے آسمیت ادھکاروں کی وجہ سے نوٹ چھاپنے کا دھندہ کی ایک مشین بن گئی ہے دفت فضا روپے کرایا مانگا جا رہا ہے دفت فضا روپے کرایا مانگا جدھا ہے تو بہترینی دکھا ہے وہ بہت پوریانی دکھا ہے موسیقی 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 اس لیے یہ کھیل پورے راجے میں زور شور سے جاری ہے گجرات میں دوارکہ اور جامنگر میں پچھلے دو سالوں میں وقف بورٹ نے ایسی 341 پروپرٹیز کو رجیفٹرٹ کیا ہے جبکہ گجرات وقف بورٹ کی اگر بات کی جائے تو گجرات وقف بورٹ کے پاس 500 اپلیکیشن پینٹنگ بتائے جا رہے ہیں ایک بار وقف بورٹ سے پروپرٹی اگر رجیفٹرٹ ہو گئی تو پھر کبزے پر کانونی مہر لگ جاتی ہے اور پھر اسے چالنج کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جامنگر اور دوارکہ میں وقف بورٹ کے دوارہ فٹا فٹ نوٹیفیکیشن کرانے کا یہ ٹرینٹ کیوں چل رہا ہے اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے دراصل لینڈ جہاد کے نام پر جن زمینوں کو کبزہ کیا گیا تھا ان زمین مالکوں نے جب اس کی شکایت سرکار اور پرشاستن سے کی تو سرکار اور پرشاستن بھی ایکشن نہیں لے پاتا کیونکہ اسے وقف بورٹ کا کوچ پہنا دیا جاتا ہے اسی طرح سے دوارکہ اور جامنگر میں پچھلے دو سال میں اب تک کل تین سو اکتالیس پروپرٹی وقف بورٹ کے دوارہ ہی رجیفٹر ہو چکی ہے ان میں سے ایک سو نینیانوی جامنگر اور ایک سو بیالیس دوارکہ زلے میں ہے قریب پانچ سو اپلیکیشن ابھی بھی راج کی وقف بورٹ میں پینڈنگ پڑی ہوئی ہے اگر واقعی میں وقف بورٹ میں کوئی انیمتہ نہیں ہے تو یہ پانچ سو عویدن ہیں وہ جو پینڈنگ ہیں یہ پھر کیا کہانی بیعہ کر رہے ہیں ایسا اس لیے ہوا کیونکہ دوارکہ میں جہاں جہاں بھی دیملیشن کیا گیا وہاں وقف بورٹ کے دوارہ نوٹیفائی پروپرٹی پر بلڈوزر نہیں چلا بھلے ہی اس کی ویڈتہ سوالوں کے دائرے میں ہو اسی وجہ سے ان کوسٹل علاقوں میں اپنی پروپرٹیز کو وقف بورٹ دوارہ رجسٹر کروانے کی ایک ہور لگ گئی ابھی دیومی دوارکہ جلہ اور جامنگر جلے میں 341 پروپرٹیز وقف کے نام پہ رجسٹرڈ ہے پچھلے دو سال میں لگ بھگ لگ بھگ دو سو دہیسو سے جہادہ پروپرٹی رجسٹرڈ ہوئے یعنی دو سال میں وقف میں رجسٹرشن کروانے کے جو بڑوتری ہے وہ آسچرے جنگ بھی ہے اور سنسو دھن کرنے کی ضرورت والے بھی دیکھتے ہیں کہ اتنی پروپرٹی اتنی جلدی جلدی وقف میں رجسٹرڈ کیسے ہو گئی اور کس کی پروانگی سے ہوئی واسطوں میں اس کا اوکیپیشن کس کا ہے مالکی کس کی ہے گورنمنٹ کی ہے پرائیویٹ لینڈلوڈ کی ہے وہ کسی بھی جانچ کیے بینا اتنی پروپرٹی وقف میں رجسٹرڈ ہونا یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے